اگر کوئی شخص آپ کے ذہن میں رہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے نفسیات کی نظر میں پہلی بات نفسیات کا کہنا ہے کہ موٹ کا اچانک بدلنا اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے دوسری بات کسی کی آنکھوں میں مسلسل دیکھنا اس جانب اشارہ ہے کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا ہے تیسری بات اگر کوئی شخص مسلسل آپ کے دماغ میں رہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ اس سے محبت کرتے ہیں لیکن اس دوران کسی اور کا آپ کے دماغ میں آنا آپ کے لیے جنجلہٹ کا باعث بنتا ہے اگر ایسا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کو اپنے چاہنے والے سے سچی محبت ہے چوتھی بات ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ باتے کرنے والی لڑکیاں اور خاموش رینے والے لڑکے سب سے کامیاب اور بہترین جوڑے ہوتے ہیں پانچی بات ماہرین نفسیات کے مطابق کسی شخص کے پیار کو اچھے سے محسوس کیا جا سکتا ہے اور اس کی پیچانی ہے کہ اس کے پیٹ میں اسے تتلیاں محسوس ہوں گی چھٹی بات اگر کوئی شخص کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کا اسے نوے فیصد یاد رکھ سکتا ہے لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ وقت تک پچاس فیصد ہی یاد رہ جاتا ہے جو اس نے دیکھا اور دس فیصد وہ کہ جو اس نے سنا ساتھوی بات ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو کسی کی یادوں کو مضبوط بنانا ہے اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے تو فارق وقت میں آنکھیں بند کر کے اس کے متعلق سونچیں ان لمحات کو جو آپ نے ساتھ گزارے تو آپ کبھی بھی ان یادوں کو اپنے دماغ سے نہیں نکال پائیں گے آٹھوی بات ایسے شخص کو بلکل نہ چھوڑے جو آپ کی روح کے بہت زیادہ قریب ہو برنسبت آپ کے جسم کے کیونکہ ایسے لوگ ہمیشہ کا ساتھ نبھانے والے ہوتے ہیں نوی بات زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سب کچھ نئے سرے سے شروع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ ہم نے جو سبق حاصل کیا تو اس کے بعد یہ ہماری پہلی قسط ہوگی اس بات کی کہ آپ کے پہلے جیسا کچھ بڑا نہ ہو بلکہ سب بہتر ہو دسوی بات جب آپ کسی پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں بغیر کسی شک و شبے کے تو اس کے دو نتائج سامنے آتے ہیں یا تو وہ شخص ہماری زندگی ہوتا ہے یا پھر وہ ہمارے لیے ایک سبق سبسکرائب اگر آپ کو میڈی ویڈیو پسند آئے تو پڑھیں میرے بارنی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پر دوستو سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارے جو چینل ریو گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو تکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ